خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد میں نے جو نئی سیریز شروع کی ہے دہ سٹوری آف لاہور اور اس میں بیلی رام اینڈ برادرز آف لاہور کی جو میں نے سٹوری بتائی اس کے بعد جو رسپونس آیا ہے وہ ویری ویری انکاریجنگ ویری سپورٹیو ویری انڈرسٹینڈنگ اور لگتا ہے کہ اس تھیم کے اوپر بہت لوگ انٹرسٹیڈ ہیں تو اسی سلسلے میں میں آج ایک نئی ایڈیشن دینا چاہتا ہوں دیکھیں ایک زمانے میں ہم سب ایک تھے ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش بھی پھر تین ملک بن گئے تاریخ میں ملک بنے اور ٹوٹے اور دھائی ازار سال کی جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے کم از کم گریگ پیریڈ آنورڈز تو ہم جانتے ہیں کہ سٹیٹس بنتی ہیں اور وہ ڈس انٹیگریٹ بھی ہو جاتی ہیں جو سٹیٹس سالیڈ پرنسپلز پہ بیسٹ ہوں ان کی لانگجیویٹی ان کا کنٹینیو کرنا زیادہ ممکن ہوتا ہے اور جو چیز پرمننٹ ہے وہ ہے ہندو پیدا ہو جانا مسلمان پیدا ہو جانا سکھ کے گھر پیدا ہو جانا یہودی کے کرسچن کے یہ ہمارے بس میں نہیں اور دنیا کے کس علاقے میں کس سوشل کلاس میں اور اگر ہم ہندوستان میں آ جائیں تو ایک اور مصیبت ہے وہ کاسٹ کی ہے کہ ہمیشہ رینکنگ ہوتی رہتی ہے کہ کون کہاں پلیس کرتا ہے میں بیسیکلی ریپبلیکن سوچ کا مالک ہوں ایکوالٹی میں بلیو کرتا ہوں ہاں جی اور دو انلی میجر اکارڈنگ ٹو وچ آئی جج ہیومن بینگز کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں تو میری جو پنجاب پارٹیشن کی کتاب ہے اس میں میں نے ابجیکٹیولی یہ ساری سٹوریز بتائیں یعنی پنجاب کے کئی ہماری سٹوریز میں برہمنوں کی ہیں جنہوں نے اپنے اردگرد کے جو مسلم نیبرز تھے ان کے ساتھ اتنا پیار اتنی محبت تیچر کے طور پہ لہذا کسی بھی ایک آپ کاسٹ کو یا ایک گروپ کو لے کے نہ اس کی بہت تعریف کر سکتے ہیں نہ اس کے خلاف آپ کو بولنا چاہیے تو آج میں نے دو سٹوریز آپ کے لیے کنٹراسٹ کے طور پہ بلکل ایک ہی زمانے میں یہ ہوا آپ دیکھ لیں کہ ایک میں محبت نظر آتی ہے ایک میں نفرت نظر آتی ہے اور جہاں نفرت تھی وہاں محبت بھی تھی پارٹیشن کیوں ہوئی کیسے ہوئی وہ میری آپ کتاب پڑھیں اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تو پہلے ہم محبت کی طرف آتے ہیں دیکھیں پاکستان کے جب بنا تو جو اس پیریڈ کے ارلی ہمارے سکالرز تھے ان میں سے پروفیسر ڈاکٹر شوکت علی کا نام بھی آتا ہے پلیڈکل سائنٹسٹ تھے پھر جب پبلک ایڈنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ پاکستان میں کھلا تو انہوں نے اس میں لیڈنگ رول پلے کیا اور پاکستان کے کئی سیول سرونٹ کئی یہ کیا کہتے ہیں ایکیڈیمکس ان کے سٹوڈنٹس رہے ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی ٹو تھاؤزنڈ اینڈ ٹو میں یونائٹڈ سٹیٹس کے اندر میں ان کے بیٹے ڈاکٹر سلیم علی کی دعوت پہ ان کے گھر ٹھیرا میسیچوسٹس کے ایک علاقے میں وہ رہتے تھے اور بہت پیار محبت سے انہوں نے مجھے اور میری فیملی کو اپنے پاس رکھا تو پروفیسر شوکت علی سے میں نے بات کی کہ سر آپ بتائیں کہ پاکستان بننے سے پہلے کس قسم کا لہور تھا تو یہ ان کی سٹوری جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی میں کرتا جاؤں گا تاکہ جن کو انگریزی سمجھ نہیں آتی وہ ہماری ہندوستانی اردو ہندی جو ہے اس کو میں ہندوستانی کہتا ہوں جو عام لوگ سمجھ سکتے ہیں تو یہ ہے سٹوری آف پروفیسر شوکت علی گریٹ ایڈوکیشنسٹ آف پاکستان اور یہ وہ انہوں نے مجھے بتایا ہے پروفیسر شوکت علی نے مجھے بتایا بھارٹی گیٹ جو ہے یہ لاہور کے جو بارہ گیٹ ہے نا والڈ سٹی کے ان میں سے ایک گیٹ ہے اور اس گیٹ کی مشہوری یہ ہے کہ یہاں پہ بہت بہت فلم پرسنیلٹیز جن میں سے کیا کہتے ہیں کئی نام مجھے اقدام یاد آئیں گے بتاؤں گا علامہ اقبال بھی یہاں رہتے تھے ہاں جی اس کو کہا داتا تھا چلسی آف آف لاہور یہاں پہ بڑے بڑے سکولرز تھے ایکٹر جو ہیں پران وہ بھی اسی علاقے میں رہتے تھے اور تو اور یہ جو تھے کریکٹر ایکٹر کیا نام ہے یار ہمیشہ مجھے اب نام بھولنے شروع ہو جاتے ہیں بٹ ویری گریٹ کریکٹر ایکٹر تو پروفیسر شاکت علی لکھتے ہیں کہ میں ایک غریب خاندان میں مسلمانوں کے پیدا ہوا سلمز انہوں نے کہا ہے ویری رن ڈاؤن ایریاز آف بھارٹی گیٹ وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں اس کا نام تھا محلہ جلوتیاں کوچا نکرچیاں نکرچیاں کوچ یہ وہ لوگ ہیں جو میوزک کے وقت you know ڈیفکنٹ انسٹرومنٹس بجاتے تھے اس لیے اس علاقے کا نام تھا ٹھیک ہے ہیو سنگ fine ф essen ڈیوubsدی ڈیوش bian کےچی من دن جاتًا ڈیوکی کے ہیں ڈیوрах ڈیو 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 only 5% were Muslim. Our Hindu neighbours were very gracious and God-fearing. Almost all of them kept a cow at home. Knowing that my mother was a poor but hard-working woman, they would give us milk, butter and curd free of charge. At the time of Hindu festivals such as holy and Diwali, we would receive sweets from them. I don't remember a single instance when they made us feel unwelcome in their homes. The only restriction was the kitchen which the women kept only for themselves and Muslims were not allowed there. Now they say that we were five brothers بہن تھے. Hemارے والد کی جو ہے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی. میری مدر جو ہے وہ needle work سلائی کا کام اور کپڑے سینے کا کام اس قسم کا کام کر کے تو کوئی income کر لیتی تھی اور ہماری کوئی income نہیں تھی. بہت ہم غریب لوگ تھے. ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پہ صرف پانچ مسلمانوں کے گھر تھے. آٹ آف 250 ڈھائی سو میں سے. باقی لوگ جو تھے وہ دیور ہندوز اور وہ خدا ترس کیا کہتے ہیں ان میں ترس بہت تھا. یعنی ایک سینس آف سمپتھی کہ یہ ایک غریب عورت ہے اور اس کے پانچ بچے ہیں اور یہ ہارڈ گائے رکھتے تھے تو دود مکھن اور دہی جو ہے وہ ہمیں فری دیتے تھے ہاں جی خدا ترسی میں اسے کہتے ہیں خدا ترسی گاڈ فیرنگ قسم کے یہ لوگ تھے ہاں جی اور وہ ہولی اور دیوالی کے موقع پر ہمیں مٹھائیاں بھی دیتے تھے ہم تو بہت غریب لوگ تھے وہ کہہ رہے ہیں ان کے گھروں میں آنا جانا ہمارے لئے کوئی پرابلم نہیں تھا وہ رسوئی جو ہوتی ہے وہاں پہ غیر مسلم نہیں تھے آ سکتے تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ عام لوگ جو تھے لاہور کے اندر کتنے پیار محبت سے کچھ علاقوں میں رہتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے تریڈیشنل تھے اور انہی اصولوں کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے ٹھیک ہے کہ وہ جو رسوئی میں کچھن میں نہیں تھے آنے دیتے یہ ان کی ایک ریلیجیس تریڈیشن تھی اس میں کوئی ڈسکرمنیشن والی بات نہیں تھی اور یہ بات درست بھی ہے ظاہر ہے جب لوگ اپنے کاروبار پہ چلے جاتی ہوں گے اور گھر کھانے پینے کا کام ہو جاتا ہوگا تو اکثر محلے کی عورتیں مل کے بیٹھتی تھی اور زیدہ اور محل ان کے گھر آجاتی ہوں گی کیونکہ ان کی والدہ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی ہوتی تھی گزارہ کرنے کے لیے تو وہ آکے ان کی مدر کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی ٹھیک ہے اب وہ اپنے متعلق لکھتے ہیں دیکھیں دیال سنگھ سکول بھی تھے ان کے کالجز بھی تھے ان کی لائبریری یہ ایک الگ پروگرام میں دیال سنگھ مجیتھیا پہ بناوں گا ہاں جی لیکن بعد میں وہ براہمو سماج کی طرف کنورٹ ہو گئے ان کا بھی لاہور کے اوپر اور لاہور کے لوگوں پر بہت احسان ہے سو دیٹ ایڈیفرن پروگرام آئی رائیٹ ناو رائیٹ ہاں کسی کسی نے ان کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی سکول was located in سید متھا بزار and I had to walk the distance from بھاتی گیٹ بھاتی گیٹ سے وہ پیدل جاتے تھے سید متھا بزار میں سید متھا is سوفی مسلم سوفی born in that area تو ان کے نام پہ یہ بزار رکھا گیا ہے اس کا نام وہ کہتے ہیں میرے مامو وہاں رہ کرتے تھے ہم بھاتی گیٹ میں رہتے تھے تو سکول جانے کے لیے سید متھا بزار کی ایک میری پرسنل سٹوری ہے دیلی کے حوالے سے جو میں آتے آتے کسی نہ ٹائم پہ اس کا بھی ذکر کروں گا ویری ٹچنگ ویری موونگ ویری اپنی جگہ ایک عجیب ایک ایک ایکسپیرینس ہے میرا جس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی تو ہم پروفیسر صاحب شوکت علی صاحب کی سٹوری جو ہے وہ سن رہے ہیں it was my great desire to become an academic وہ کہتے تھے میں غریب خاندان سے تھا ہاں جی لیکن میری خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کے ایک پروفیسر بن ہوئی اور وہ بعد میں بنے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے امریکہ گئے وہاں پہ پڑھاتے رہے وہاں پہ ڈگریز لیں واپس آئے پاکستان میں پڑھایا لیکن ان کو enable کس نے کیا یہ سوال ہے how did he get there it was my great desire to become an academic but my circumstances were most discouraging however my mother took on more work and my maternal uncle یعنی mama mama ji who lived in سید متھا بزار also helped me financially to get admitted to the dhyal singh college where i did well and gradually gained admission to the b.a honors class میں نے جو ہے dhyal singh college کے records میں ان کا نام بھی ڈھونڈ لیا ہے تو جب ہم dhyal singh college پہ بولیں گے تو تب میں وہ دکھاؤں گا بھی چند records وہاں سے اوکے جی یہاں پہ اب سنیں کہ شاکت علی ایک غریب مسلمان گھر سے پیدا ہوئے ان کے means ہیتنے نہیں تھے کہ وہ کالج میں جائیں لیکن مدر نے اور مامو نے مدد کی تو وہ ڈیال singh college میں آگئے وہاں کیا ہوا یہ ذراب سنیں two of my hindu teachers took special interest in me and inspired me to work hard one was professor preem kirpal who had studied at oxford university his father rai bhaader ishver das was the registrar of punjab university they lived on race course road professor kirpal would invite some of us home for extra coaching the other boys came from well to do backgrounds i was the only one who was humbly dressed in shalwar kurta and a Turkish faiz on my head Turkish faiz hot the red rai d kisam ke joh musliman a pahna kisam kisam were treated to coffee and western delicacies things i had never tasted before the same was true of professor lajpat rai nair lajpat rai nair i used to go to his house too which was located near miyani sahab of muzang chungi he also treated me very kindly اب یہ جو ہے muzang chungi اور جہاں میرا گھار ہے temple road پہ ہم muzang کے رہنے والے ہیں that distance is only about 300 meters تو یہ ساری جو بات وہ کر رہے ہیں کہ professor لج پت rai ndair وہ وہاں رہا کرتے تھے اس professor شاکت علی اور وہ بھی ان کی بڑی مدد کرتے تھے so two people professor پریم کرپال اور professor لج پت رائے نیر ان دونوں نے ان کی مدد کی تو وہ بی اے بھی انہوں نے کیا پھر ام اے کیا پھر جا کے پی ایس ڈی کی اور بعد میں وہ پاکستان کے بہت بڑے ایک ایسے آدمی کی میں نے سٹوری بتائی ہے جس کا پاکستان میں بہت عزت ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آرڈنری پرسن بٹ ون ہو اٹین دہ ہائیس سٹیٹس ان دہ اکیڈیمک ورلڈ پروفیسر شاکت علی یہ آج میں نے آپ کو ان کی سٹوری کو جا کے میں پھر دیلی میں ملا اور ان کی جو پکچر ہے بائی دیٹ ٹائم ہی نائنٹی فائی ورلڈ لیکن میری ریکویسٹ پہ انہوں نے مجھے ان کے گھر میں جانے دیا سجن پارک میں ان کا ایک جگہ تھی جہاں وہ رہتے تھے very close to where I was staying انڈیا انٹرنیشنل سینٹر ہاں جی میں جب وہاں گیا تو پروفیسر صاحب had lost all his memories but مجھے پروفیسر شوکت علی نے کہا تھا کہ یار اگر انہیں وہ زندہ ہیں تو میرا جا کے انہیں سلام دینا اور ان کا سلام میں نے دیا اور وہ اس کی پکچر ہم نے لے لی وہ پکچر میری اس کیا کہتے ہیں ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی دکھائی جائیں تو یہ ہے سٹوری پروفیسر شوکت علی کی of great love affection and help he got his family got from the Hindus of Lahore اسی محلے کے اور بعد میں ان کے ٹیچرز نے اس قابل کیا کہ وہ ف اے بی اے پاس کریں بعد میں انہوں نے ایم اے کیا پی ایش ڈی کی تو یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں پروفیسر modern education ان کو ملی ہوئی تھی یہ روشن خیال teacher تھے ان میں وہ prejudices نہیں تھے جو ایک کیا کہتے ہیں ایک یوں جو یہ religious revivals کی جو مومنٹ سے لیں انہوں نے بہت نقصان بھی پچھایا فائدہ پچھایا کہ educational institutions کھولے لیکن ساتھ ساتھ ایک کٹرپن بھی ساتھ ساتھ دیا جس میں آریہ سماج ادھر سے ہے ہماری طرف سے بھی وہابی مومنٹ ہے اور اس کے کئی مومنٹ ہیں تو دوسرا example میں آپ کو دے رہا ہوں at about the same time کیونکہ یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ اگر اتنے اچھے حالات تھے تو کیا برا تھا کہ ہندو مسلمان اور یہ ایک دوسرے کے خلاف آخر میں ہو گئے یہ ہے سٹوری دینہ نات ملہوترہ صاحب کی کون تھے دینہ لال دینہ نات ملہوترہ دینہ لال ملہوترہ ڈائی سم یرز اگو میں انہیں ملا میرے بڑے اچھے دوست بن گئے کیونکہ انہوں نے بھی پلیٹیکل سائنس میں گول میڈل لیا تھا میری بھی فرس کلاس فرس پوزیشن تھی only he did it in 47 لاہور سے میں نائنٹین سیونٹی میں فرس کلاس فرس پوزیشن لی تھی تو ایک تو ہمارا یہ رشتہ تھا we were both ایم ایم پلیٹیکل سائنس and from the same یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی لاہور 47 کے بعد انہیں جانا پڑا نئے لاہور میں بڑا ہوا ہاں جی تو دینا نات ملہوترا بیٹے تھے راج پال صاحب کے who was راج پال راج پال جو تھے وہ آریہ سماج مومنٹ کے ایک نام تھے پنجاب کے اندر لاہور کے اندر اور اس زمانے میں آریہ سماج کا اور ایک احمدیہ جماعت ہے جو اب پاکستان میں غیر مسلم قرار دے دی ہے ان میں ایک پولیمکس چل رہے تھے اور دونوں طرف سے جو تھی نا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے الزامات لگ رہے تھے میں اس میں احمدیہ جماعت کے جو فاؤنڈر تھے مرزا غلام احمد ان کا کلیم تھا کہ وہ نا صرف ہی اس دی یو نو دی اویٹیڈ امام مہدی جو کہ شیعہ اسلام کا حصہ ہے لیکن سنی فوکلور میں بھی اس کی جگہ ہے ہاں جی انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ جیزس کرائیس کے اٹریبیوٹس میرے میں ہیں آئیم کریم جیزس سپیرٹ ان می یہ ان کا کلیم تھا تیسرا ان کا کلیم تھا کہ ایم آلسو دو اویٹیڈ لورڈ کرشنا کہ انہوں نے واپس آنا ہے کالی یگ تو یہ دو تین کلیم ان کے تھے جو آریہ سماج نے نہیں مانے انہوں نے کہا ان کے یہ یہ سائنز ہیں تو ان کی جو پولیمکس تھی ان میں سے آلٹیم میٹلی آہ راج پال نے ایک پیمفلٹ ایشو کیا تھا رنگیلہ رسول دو کلر فل پروفٹ جس میں آہ جو آتھر کا نام انہوں نے تب نہیں تھا بتایا آجی راج پال نے البتہ انہوں نے پبلش کر دیا سو ہی واس دو پبلشر اور اس کے اندر پروفٹ محمد کی کے خلاف مختلف قسم کی جو ہیں باتیں یعنی criticizing him for many things very often of a sexual nature جس سے مسلمان جو تھے بہت offend ہوئے اور ان کے اوپر حملے بھی ایک دو ہوئے لیکن کوٹ کیس ہوا راج پال was found guilty at the lower courts and I think sentenced to 18 months in prison and he had to pay a fine as well راج پال then appealed in the high court جہاں پہ high court کے جو جائج تھے انہوں نے انہیں بری کر دیا کہ یہ جو ہے نا بلیسفمی کا جو چارج ان پہ لگا بلیسفمی law by the christians لیکن اب جب یہ ہوا تو مسلمانوں نے کہا یہ تو بلیسفمی ہے holy prophet کے خلاف انہوں نے یہ پبلش کر دیا تو high court میں he was released اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے دینا نات ملہوترا نے بتایا کہ میرے فادر نے مسلمانوں سے مل کے ان سے سمجھوتا بھی کر لیا اور یہ میری پنجاب والی کتاب میں ہے i don't want to name him here he was some pundit of the arya smaj ٹھیک ہے according to دینا نات ملہوترا میری ان سے ملاقات ہے ان کی ایک کتاب ہے dare to publish dare to publish میں بھی یہ story دی گئی ہے دینا نات ملہوترا was a very enlightened man وہ publisher تھے اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کی ایک وہ وہ ہے کیا کہتے ہیں coffee joint plus reading center خان market کے اندر تو یہ بھی میں نے ان سے میری بڑی ملاقات رہتی تھی دوستی تھی جب بھی میں انڈیا جاتا تھا تو ملتا تھا انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہندووں کے اندر جو کٹر پن تھا اس سے بھی مسلمانوں کا دل بہت دکھ ہے تو یہ ایک اور رخ ہے یہ پروفیسر جو دو ہیں یہ انلائٹن پڑے لکھے لوگ ہیومنس لوگ تھے جو کٹر ہندو سوچ رکھتے تھے ان کا کیا بیہیوئر تھا رویہ تھا مسلمانوں کی طرف تو دین الات بل ہوترا کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ دونوں سٹیٹمنٹ میری پنجاب بلڈی پارٹیشن اور کلینز ان ریولنگ نائنٹین فورٹی سیون تریجڈی تھرہو سیکرٹ بریٹش رپورٹس اور فرس پرسن اکاونٹس یہ میری کتاب ہے روپا بکس نے وہاں پہ پبلش کی ہے اب ویری سون بی آر پبلشنگ نیو ایڈیشن جس میں نئی سٹوریز بھی آ رہی ہیں لیکن وہ پرانی کتاب بھی پڑھ کے دیکھ لیں یہ دونوں اس میں پیج 48 اور یہ ان کی کتاب میں بھی کوٹیڈ ہے لہذا میں نے کتاب والا دے دیا آپ ان کی کتاب پڑھ لیں دیر ٹو پبلش یہ ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے انڈیا میں ہر جگہ مل جاتی ہے وہ کہتے ہیں During the summer months in Lahore young Hindu volunteers from good families used to haul trolleys of cool water scented with khevra and sandal on Nisbet road and other areas offering water in silver tumblers to every passer by with courtesy وہ کہتے ہیں کہ گرمیوں کے دن میں Lahore میں یہ ہندو volunteers یعنی جو خدمت کرنا چاہتے ہیں from good families اچھے خاندانوں سے وہ trolley لے کے یعنی trolley یعنی آپ جانتے ہیں یار trolley لے کے پانی جس میں ہوتا تھا اور ان کو sent کیا ہوتا تھا کھیوڑا کے ساتھ اور sandal کے ساتھ تا کہ وہ ٹھنڈا پانی ہوتا تھا ان میں خوشبو بھی ہوتی تھی اور نسبت روڈ جو ہے Lahore کا گڑ تھا ہندووں کے locality کچھ 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 ایک کمیونٹی اس میں ڈومینیٹ کرتی تو نسبت روڈ was انٹائرلی ڈومینیٹ بائی ہندوز اینڈ سم شیکس ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں وہ آنے جانے والے لوگوں کو بڑی کرٹیسی کے ساتھ جھک کے سلور ٹمبلر سلور گلاسز میں آپ کہہ لیں مگز میں کہہ لیں پانی آفر کرتے تھے جو لوگ پیتے تھے لاہور کی گرمی جو ہے 44 45 ہوتی ہے جون جولائی کے اندر تو تباہ کن گرمی کے اندر اس قسم کا برتاؤ اس قسم کا پانی صرف ہندووں کے لیے ہوتا تھا پانی پانی مسلم ایوان ایوان دیسی دریس کیم فورد دو گیت گلاس آفر 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 دیکھیں ایک پڑا لکھا مسلمان میری جیسا ٹائٹ ہوئی لگائی خیر جون میرے جیسا ویل ڈریس آدمی اگر آجائے تو اس کو بھی پانی کی ضرور تو مسلمان کو پانی دیتے تو تھے خوشی سے نہیں لیکن ایک یارڈ ایک گز لمبا وہ کیا کہتے ہیں لکڑی کا فنل سا بنایا ہوا موری والا اس میں سے وہ پانی ڈالتے تھے اور ایک عام قسم کے انفیریئر گلاس کے گلاس کے اندر یعنی ان کو سلور ٹمبلر ان کو انفیریئر شیشے کے گلاس میں یہ پانی دیتے تھے دس وز موسٹ ہیومیلی ایٹنگ اینڈ ریپلسیو با دینا نات ملہوترا آپ جیسے انسان اگر دنیا میں ہوتے تو شاید یہ اس قسم کا جھگڑا ہی نہ ہوتا ان کے والد کو مسلمانوں نے قتل کیا ہاں یہ میں بتا دوں بعد میں کچھ لوگوں نے پھر یہ جھگڑا ہوتا رہا اور نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں راج پال جی کو کچھ لوگوں نے جا کے قتل کر دیا جو بندہ وہاں پہ پکڑا گیا اس کا نام تھا علم دین علم دین نے پولیس نے اسے پکڑ لیا کیس کوٹ کیس ہوا ہی وز فاؤنڈ گلٹی این سینٹنس ٹو دیت لاہور کے مسلمانوں نے پھر ڈونیشنز کٹھی کی اور جنہ صاحب کو بلایا بومبیس میں جنہ صاحب نے ان کا کیس جو ہائی ہائی کورٹ میں پلیڈ کیا ہوتا یہ ہے کہ بیسک جو ہوتی ہے نا ججمنٹ لوئر کورٹ کی اسے کہتے ہیں سیشنز کورٹ میرے خیال سے اس کے اندر ہی ساری ریسرچ ہوتی ہے اور ساری بعد میں جو ججمنٹ ہو اس کے خلاف آپ اپیل کر سکتے ہیں جنہ صاحب جہاں پہ ان کو پلی یہ لینی پڑی کہ ٹھیک ہے علم دین اس نے قتل تو کی ہے لیکن یہ اٹھارہ سال کا ایک نوجوان ہے جو جوش میں آ گیا کہ اس کے رسول کو اس کے پیغمبر کو اتنی بری طرح لکھا گیا اس کے متعلق تو اس نے یہ کر دی ہے جوش میں آ کے تو آپ اس کی لائف سینٹنس کموٹ کر دیں اور علم دین was hanged in میاں والی جو کہ ایک ویسٹرن پنجاب کے اندر ایک شہر ہے وہاں کی کوٹ میں اسے hang کیا گیا پھر لاہور کے مسلمانوں نے بریٹش قومت کو اشورنس دلائی کہ ہم یہاں پہ شور نہیں مچائیں گے البتہ اس کی باڈی جو ہے لائی گئی اور he is now buried in میانی صاحب جہاں پہ ان کو ایک سینٹ بنا دیا گیا ہے the thing is کہ علم دین نے آخر تک جنہ صاحب ملے بھی اس کو ہوں گے تو لیکن اس کا plea تھا کہ he is not the killer وہ کہتے میں وہاں پہ مجھے وہ وہاں پہ لا کے انہوں نے چھوڑ دیا تھا علم دین basically نشائی تھا چرسی تھا اور اس کی والدہ نے اس کو گھر سے نکالا ہوا تھا so he was somebody who was in the streets according to علم دین اگر اس نے قتل نہیں کیا تو اس کو پکڑ کے لوگ وہاں لے گئے ہوں گے اور اس کو پکڑا دیا ہوگا اور پولیس نے جو کیس بنانا ہوتا ہے وہ بنا لیتے ہیں اور اس کو ہینگ بھی کیا گیا تو یہ تھی راج پال was killed by these Muslims and the man found guilty by the court was also hanged تو یہ ہے وہ سٹوری اب ان کا بیٹا ان کے دل میں نفرت بھی تو مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ہر انسان جو ہے اس کے اندر انسانیت جب جاگ جائے تو وہ اس قسم کی ریوینج والی بات نہیں دیکھتے تو what is دینان آت ملہوترا saying then وہ کہتے ہیں this was most humiliating and repulsive such acts effectively made the Muslims feel discriminated against under the circumstances it was inevitable that the exhortations of جنہ had a telling effect on the mind of the Muslim community وہ کہتے ہیں کہ اگر ہندو اس قسم کی practices کرتے تھے تو جب جنہ نے کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ تو یہ پانی بھی نہیں پیتے ہمارے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے تو ہم ایک نیشن کیسے ہو سکتے ہیں کہ یہ caste سسٹم نے اور یہ اس قسم کی یہ جو ہے اچھوت یہ والا سلسلہ جو ہندووں کا ہے اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کا بہت دل دکھتا تھا دلس کا دکھ تو آپ نے صدیوں سے دکھایا ہے اور اس کے لیے خیر مارڈن انڈیا کے اندر ریزرویشن آئیں یہ سارا کچھ ہوا تو جو ہندووں کی تریڈیشن ہے میں جو دیکھتا ہوں اس کے مطلعے کی بات کرتا ہوں اور میرا میار ہے انسانیت جو چیزیں ایک مذہب میں ایک کلچر میں انسانیت کے حق میں ہے اس کی میں تعریف کرتا ہوں جو اس کے خلاف ہے میں اس کے خلاف بولتا ہوں تو میں نے اپنی کتاب کے اندر جہاں پہ ہندووں کی کمزوری ہیں تو ہندووں کی مدد سے آپ کو بتایا ہے دینہ نال ملہوترائز نو آرڈنری مین ہی بکیم افیمس پبلشر ان انڈیا ان کی کتاب ہے دیر ٹو پبلش جس کے اندر یہ سٹوری ورڈ بائی ورڈ میں نے کوٹ کی ہے آپ جا کے وہ پڑھ لیں اور وہ کن کے بیٹے تھے راجفال جی کے جن کو کتل کیا گیا فور پبلشنگ رنگیلہ رسول اور وہ دوسری بات ہے کہ علم دین نے آخر تک کہا کہ میں نے نہیں کیا مجھے تو وہاں پہ یہ لے گئے تھے اور وہاں پہ پکڑوا دیا what is the truth i would not know i have given you the whole background تو بات یہ ہے کہ دو چیزیں لہور میں ہو رہی تھی ایک طرف پریم کرپال جیسے لچپت رائے نیر جیسے پروفیسر جو انلائٹنڈ ہیں آکسورڈ کیمریج پتہ نہیں کہاں کہاں سے پڑھ کے آئے اور وہ ایک روشن خیال ذہن لے کے آئے ایک غریب مسلمان بچے کو جس کی ایک خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ جائے وہ انہوں نے بہت مدد اس کی کی اور پروفیسر شاکت علی میں جب یہ بات کر رہے تھے اپنے پروفیسروں کو یاد کر کے دوسری طرف یہ کونٹراسٹ ہے اور نسبت روڈ پہ جو ہوا کرتا تھا تو دوستو I'm not in favor of telling one sided stories blaming one side praising another side that's not what scholarship should be about and I'm telling you the live history of Lahore کسی خاص angle سے نہیں لکھی گئی بلکہ ہے جو حقیقت میں ہوا تو آج یہ دو stories کو آپ سنیں اور سمجھیں یہاں کا wisdom یہ ہے کہ انسانیت is over and above all religious ideas that's the way I look at my sense of پنجابیت پنجابی تو میں ہوں پنجابی culture بولنا اس کی traditions are very close to me close to my heart لیکن جو non پنجابی ہیں وہ بھی تو انسان ہیں میری طرح ان کی اچھائی ہیں جو ہیں وہ بھی میری لیے ایک بہت attractive چیز ہے چاہے وہ سویڈن کے لوگ ہوں چاہے وہ مہاراشترا کے ہوں جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں سویڈ 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 آرہی ہیں تو پلیز آپ انہیں سبسکرائب کریں اور ان کو پوپلیرائز کریں کیونکہ solving is the only way we can tell a story of lahor and of politics and the freedom struggle and so on so without options ASH Thank you so much All the best for now